لینجی عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پتہ پھینک دیا ہے اور آج عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ اہم ترین ڈیویلپمنٹس بھی ہوئی ہیں عدالتی کا روائی کا حوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملنے اڈیالا جیل پہنچے پروٹوکول میں دروازے کھلے گاڑیاں گئی اور ملاقات کے بعد جو اعلان ہے وہ طاقتوروں کے لیے ایک بہت واضح پیغام ہے اس کے ساتھی ساتھ ناقابل یقین مناظر ہیں اور اس طرح کی صورتحال اس وقت بن چکی ہے کہ بڑے بڑوں کو لینے کے دینے پڑ چکے ہیں اس کے ساتھی ساتھ کچھ اور بڑی اہم ترین ہپننگز ہیں اس وقت آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے عمران خان نے جیل سے کیا پیغام بھیجا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹ سمار لے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے انڈیپینڈنٹ جورنلزم کو لازمی سپورٹ کریں ناظرین اکرام بڑی عام ترین ڈیویلپمنٹس ہیں ایک جانب تو سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے اور ایک ایسے وقت پہ جب ٹویٹر کو بند کر دیا جاتا ہے سینٹ کے اندر قرارداد آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا سائٹس پر ہی پابندی لگا دی جائے پاکستان میں یہ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اس وقت پوری دنیا مزاک اڑا رہی ہے اور اب تو انہوں نے وی پی این کو بھی بند کر دیا ہے بسیکلی جو مین وی پی این کے اپلیکیشنز تھیں انہیں بھی بین کر دیا ہے تو اب بہت سے جو فری لانسرز ہیں جو سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے لوگوں کا روزگار ہیں اور there's a reason انڈیا آئی ٹی میں اتنی ترقی کر گیا اور آج ان کا سارے کا سارا داروں مدار آئی ٹی پر ہے اور ہم آئی ٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کھلوار کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہ ہلکی سی تنقید ہو جاتی ہے ہم پورا سوشل میڈیا ہی بند کر دیتے ہیں یہ ہماری ریالٹی ہے ہم خطرے کو آتا دیکھ کر آنکھیں بند کرنا بہتر سمجھتے ہیں اس کا صدباب نہیں کرتے کیونکہ ہم نے ایک خیالی دنیا میں رہنا ہے اس نے بڑے اہم ترین ریمارکس دی ہیں سندھ آئی کوٹ نے کہا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا مینج کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے یہ بھی سامنے آ جائے گا دو رکنی بینچ ہے چیف جسٹس سندھ آئی کوٹ عقیل عباسی کی سربرائی میں اس نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بندش کے خلاب درخواستوں پر سماد کی جس میں پی ٹی اے نے عدالت میں جواب جمع کروایا اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو جی وزارت داخلہ کے کہنے پر سیکیوٹی خدشات کی وجہ سے نیٹ بند کیا تھا آٹھ فروری کو موبائل کمپنیوں کو سروس موطل کرنے اور نو فروری کو سروس بحالی کی ہم نے ایویل کر دی تھی اور اس پر چیف جسٹس سندھ آئی کوٹ نے کہا کہ آپ کتنے معصوم ہیں معصوم ہیں یا مجبور ہیں ایک طرف کہتے ہیں کچھ بند نہیں کیا دوسری طرف سب بند کرنا پڑا ہے مجبوری ہے یا کچھ اور اس کی وجوہات بتائیں انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات بتانے کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ کبھی اس نے کہا بند کر دو کبھی اس نے کہا بند کر دو ایسے نہیں چلے گا انہوں نے اچھا خاصا ٹیف ٹائم دیا ہوئے جیسے جسٹس بابر سیتار صاحب نے ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کو ٹیف ٹائم دیا اسی طریقے سے سندھ آئی کوٹ کے چیف جسٹس جو ہیں یوں لگ رہا ہے کہ وہ اب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اس کی لوجیکل کنکلوجن تک پہنچائیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں نظریہ ضرورت غالب آتا ہے یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے حکم امتناہ میں توسی کر دیا ہے سندھ آئی کوٹ نے مزید جواب طلب کر لیا ہے اور بڑے سخت ترین ریمارکس دی ہیں کہ میں پتہ ہے کون مینج کر رہا ہے سب کو پتہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا یہ تو کنفرم ہو گیا کہ سوشل میڈیا is being managed اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو کون پیچھے بیٹھ کر وہ چابی ہلا رہا ہے یہ بھی سامنے آ جائے گا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے بڑا امپورٹنٹ میسج ہے بہن دوسری جانب ناظرین اکرام میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک ویجولز دکھائے تھے اور میں نے کہا تھا یہ بڑے پاورفل ویجولز ہیں وہ تھے علی امین گھنڈاپور کی تقریب حلف برداری کے بعد جب وہ وزیراعلا آفس پہنچے اور وہاں پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وہی پولیس جو ان کے اوپر بوگس مقدمات قائم کر رہی تھی وہی پولیس جو ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی وہی پولیس جو چادر چاردیواری کا تقدس پامال کر رہی تھی یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا چاہے اگر بہت سے لوگ مایوس بھی ہیں پنجاب میں بالخصوص اور بفاق میں جنہوں نے ووٹ دیا وہ سارے مایوس ہیں کہ یہاں پر گورنمنٹ نہیں قائم ہو سکی لیکن اتنا منڈٹ آپ نے ضرور دیا کہ چوری پر چوری کے باوجود مخصوص نشستیں لینے کے باوجود بھی یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکے عمران خان کو مائنس نہیں کر سکے اور ایک جانب تو کے پی میں آپ کے ووٹ کی طاقت سے جو انقلاب دیکھا ہے کہ ایک دن کے وہی بات ہے کہ مجرم جو تھے وہ تخت نشین بنا دی ہے آپ نے اور یہ آپ کے ووٹ سے ممکن ہوا اور اس وقت بھی قومی اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں خوف کے بھت ٹوٹ چکے ہیں اور عمران خان کی بات کی جا رہی ہے ہر تقریر اپوزیشن بنچ سے عمران خان سے شروع ہوتی ہے عمران خان پہ ختم ہوتی ہے تو عمران خان تو مائنس نہ ہوا اب ناظرین اکرام اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات ہوتی ہیں وقلہ کو تو ملنے بھی آ جاتا ہے سیاسی لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا وقلہ کی تو ان کی مجبوری ہے اس لیے خان صاحب نے اپنی کوٹ ٹیم بھی پی ٹی آئی کی وقلہ پر مشتمل کر لی کیونکہ آبیسلی وقلہ سے ہی وہ مل سکتے ہیں لیکن علی امین گنڈاپور جو ہیں اب وہ آئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ بن کے اب علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کا کوئی روپوش رہنما بن کے نہیں آیا وہ پروٹوکول میں آیا ہے وہ گاڑیوں کے ساتھ آیا ہے وہ اپنے قافلے کے ساتھ آیا ہے اور اپنے لیڈر سے ملنے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملنے آ رہا ہوں اس پروٹوکول کے اندر اور آج اڈیالا کے دروازے کھلے ہیں آج اڈیالا کے وہ تمام تر بند دروازے جو پی ٹی آئی کے لیے بند تھے آج وہ کھول دیے گئے ہیں اور یہ ناقابل یقین ویڈیوز ہیں یہ ناقابل یقین ویڈیوز ہیں بلکہ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور نے اس ملاقات کے بعد کیا باتیں کی ہیں فرسٹ ہیو لک ایک دس ویڈیو آپ نے ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھی اور یہ ملاقات کے لیے جب علی امین گنڈاپور جا رہے تھے یہ اس وقت کی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اچھا علی امین گنڈاپور جو انہوں نے کہا ہے کہ بطور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہم آپس میں رابطے تو رکھیں گے آبسلی مجبوری ہے لیکن ہم بورٹ چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے اڈیالا جیل کے بار میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ رول آف لاو ہونا چاہیے ہم نظریہ کے مطابق کام جاری رکھیں گے ہم ایسا نظام بنائیں گے کہ آئندہ کوئی منڈٹ چوری نہ کر سکے ہم نصوبے میں امن و امان قائم کرنا ہے روزگار دینا ہے ہم بنیادی سہولیات ایڈوکیشن اور صحت میں بہتری لائیں گے ہم ایک لاکھ سے زائد خامدانوں کی مالی معابنت کریں گے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ نو مئی پر کمیشن بنائیں ہماری خواتین اور کارکن جیلوں میں ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ نو مئی سے فائدہ حاصل کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے ہم نے پاکستان کے لئے دو حکومتیں چھوڑی ہیں اور بانی پی ٹی آئے ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں وزیراعلا کے پی نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہے مرکز کی حکومت نے منڈٹ چوری کیا ہے ہم پشاور میں پرامن احتجاج کریں گے ہمیں ریزرو سیٹس نہیں ملیں میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں ان حقوق کے لئے میں اسلام آباد آؤں گا ہم ووٹ چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے بطور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہم آپس میں رابطہ رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے ادارے بھی ہمارے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اگر مفاہمت ہوگی تو فیصلہ بانی پی ٹی آئے کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے اگر مفاہمت ہوگی تو فیصلہ بانی پی ٹی آئے کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسی دیا آپ ہمارے ہیں یہ ادارے بھی ہمارے ہیں مفاہمت کرنی ہے تو اڈیالا کا راستہ ہے اور کسی راستے سے مفاہمت کا کوئی دروازہ ہم نے کھلا نہیں چھوڑا مفاہمت کرنی ہے عمران خان سے کریں مفاہمت کرنی ہے عمران خان کو آن بورٹ لیں فیصلہ حتمی عمران خان کا ہوگا ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور نے جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بات ہوگی اگر کسی سے اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو صرف اور صرف عمران خان سے ہوگی باقی کسی سے نہیں اور یہ ہے آپ کے ووٹ کی طاقت کہ آج ایک وزیراعلا کھڑے ہو کر یہ سب کہہ رہا ہے وہیں دوسری جانب پنجاب کے تمام رہنما اور کارکنان جن پر بوگس مقدمات ہیں یا وکٹمائزیشن ہوتی ہے وہ بھی اگر خیبر پختون خواہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جنہیں بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے وہ بھی خیبر پختون خواہ شفٹ ہو سکتے ہیں تو پاکستان تحریکین ساتھ کے لئے کم از کم ایک سیف پلیس ہے جہاں پر پی ٹی آئی اپنی آزادانہ طریقے سے سیاست جو ہے اسے آگے لے کر جا سکتی ہے دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی کل اور اس کے اوپر کافی بات ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ باقی سارے جو قومی رانوما ہیں لیڈرز ہیں وہ بھی بیٹھیں اور سب مفاہمت کی طرف آئیں اور ریکنسیلییشن کی طرف آئیں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ الفاظ کے چناؤ پر کے زرداری اور نواز شریف کو لیڈر کیوں کہہ دیا پی ٹی آئی کے لوگ ظاہری بات ہے اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے آج جیل سے ایک بڑا واضح بڑا دو ٹوک اور بہت کلیر پیغام بھیجا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کرپشن کرنے والوں سے بات نہیں ہوگی عمران خان صاحب الیکشن میں دھانگلی کے خلاف ایک مرتبہ پھر انہوں نے اتوار کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے اور ملک گیر احتجاج کی جو کال دی گئی ہے بیریسٹر رمیر نیازی ملے آئے عمران خان صاحب سے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے پچھلے ہفتے کے دن بھی ہم نے دیکھا ملک گیر احتجاج کی کال تھی اب ایک مرتبہ پھر خان انہیں چھوڑ دے نہیں جا رہا اور اتوار کے دن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے احتجاج کی کال جو ہے وہ دے دی ہوئی ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پٹیشن بھی تیار کی جا رہی ہے بیریسٹر علی زفر اور حامد خان پٹیشن تیار کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بھی بریفنگ دے دی گئی ہے عمران خان صاحب نے علی محمد خان صاحب کی جو گفتگو اگر اس پر ہم وضاحت کی بات کہیں تو خان صاحب نے وضاحت دیا اس بات نہیں کریں گے یہ بات بیسیکلی علیمہ خان صاحب نے کنفرم کیا عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اور اتوار کی خان صاحب نے کال دے دی ہوئی ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ شہر اقتدار سے بڑی بڑی خبریں ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے دو کیسز جو ہیں ان کے اوپر اپیلیں چل رہی ہیں ایک عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں جو سزا ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل اور دوسری عمران خان اور مشرہ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل یہ دو کیس چل رہے ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں ڈیویین بینچ ہے اکیلے جسٹس عامر پاروک صاحب نہیں ہے اگر ہوتے تو کچھ اور ہوتا لیکن ابھی ذرا چیزیں ٹھیک ہیں اچھا وہیں دوسری جانب جو عدت میں نکاح کا کیس ہے وہ سیشن کوٹ میں چل رہا ہے اس کے خلاف اپیل اب عمران خان صاحب اور مشرہ بی بی اور شاہ محمود قریشی کی توشہ خانہ اور سائفر میں سزا کے فیصلے کلدم قرار دینے کی اپیلوں پر سمات آج ہوئی اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس عامر پاروک اور جسٹس میاں گولہسن ورنگ زیب پر مشتمل بینچ نے سمات کی عمران خان اور دیگر کے وقلہ جو ہیں وہ آج عدالت کو بتائیں گے کہ دونوں میں پہلے کس مقدمے میں سزا کے خلاف اپیل پر انہوں نے دلائل کا آغاز کرنا ہے کیونکہ ایک ہی دلیل ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے ہی انہوں نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم بہانہ یہ بنائیں گے کہ پیپر بوکس تیار نہیں ہو پائیں اور آگے یہ کاروائی نہیں چلے اور پیپر بوکس کی تیاری کے لیے مزید تین چار دن کا وقت مانگا جائے گا اب یہاں پر ایف آئی ایک نے اپنی پروسیکیوشن ٹیم میں جسٹس ریٹائیڈ حامد علی شاہ کو ان کیا ہے رزوان عباسی کو آؤٹ کیا ہے ایف آئی اے نے رزوان عباسی کی مزید خدمات لینے سے معذرت کر لی اور بیسکلی عمران خند صاحب کی جو اپیلیں آئیں ہیں ان سے پہلے ہی جسٹس ریٹائیڈ حامد علی شاہ جو ہیں انہیں اپنی ٹیم کے اندر ڈال لیا ایف آئی اے نے تو ایف آئی اے بھی پوری تیاری کرنا چاہ رہا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائفر کیس کی اپیلوں پر جب سماعت شروع ہوئی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ پہلے سائفر کیس میں سزا ہوئی تھی پہلے اس کے خلاف اپیلیں جو ہیں انہیں سن لیا جائے اس میں پروسیکیوشن نے تیاری کا وقت مانگ لیا اور پروسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ پیپر بکس کی تیاری کا ہم وقت چاہتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پروسیکیوشن کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعہ مسترد ہو گئی گھنٹے سے طویل دلائل جو ہیں وہ اپنے جب مکمل کیے تو انہوں نے ایک گھنٹے میں اس کیس کے اندر اکیس خامیاں نکالی ہیں اور ججز کے سامنے رکھ دی ہیں سماعت جو ہیں وہ سنوار گیارہ مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے اور اسلام با دائی کوٹ سے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہے اور ان ڈیویلپمنٹس کے بعد خان صاحب کی اپیلوں پر سماعت جو ہیں اس کا بازابتہ طور پر آغاز ہوا چاہتا ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف یہ ایک بڑا اہم ترین قدم ہے اور بہن دوسری جانب خان مائنس تو ہو نہیں رہا اور اگلے پانچ سال کے لیے اب خان مائنس ہو نہیں سکتا اگر تو یہ سسٹم یہ کمپنی پانچ سال چلی اگر اس سے پہلے بیسے تو پھر پلس ہو جائے گا مائنس خان ابھی نہیں ہو پا رہا چاہے وفاق ہو چاہے پنجاب ہو چاہے خبر پختون خواہ ہو ہر جگہ پر عمران خان ہی ہو رہی ہے اور وہ مائنس نہیں ہو پا رہا عوام کی طاقت کی وجہ سے اپنا بہت کیا لکھیں اللہ نکمان پاک صلی اللہ